وکی اللہ وینتہ سالی ملوکات کا خالق و مالک و راضی ہیں اندلت اور لا قدار درود و صلاحوں امام کائنات اور حادیت کائنات جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے متوجبت مبارک میں انشاءاللہ وعظیر علم کی فرضیلت اور نہمیت کے حوالے سے مفتو ہوگی پیارے نبی کریم کے نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمات پر فرض ہے علم جاننا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو پہچاننا اس کے بارے میں جاننا اور جو پریادی فرائض آئی سلام کروں کے بارے میں جاننا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے طلب وعیم بھی فرضت انعالی کے بارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سربان ہے علم حاصل کرنا محس بلاج تک محسن کرو انسان کا تاریم علمی کا سمانہ ختم نہیں ہوتا اس سے پتہ چلتا ہے تو اس کو علم کا تاریم رہنا چاہیئے آپ نے فرمایا محس سے لہر تک محس سے لے در قبر قبر میں جانے طلب کی علم حاصل کرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام علم کی کیا اہمیت ہے پیدا ہی جو اللہ تعالیٰ نے نازم فرمائی اس میں حکم لی گئے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا خالق الانسان من آلہ کی انسان کو یہ پیدا کیا تو بالحال علم کا حصول یہ فرض ہے لازم ہے ضروری ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ خَبْرِكَ إِلَّا رِجَانَا نُحِي إِلَيْهِ فَسْقَلْ أَحْلَ ذِكْرِ اِن خُسْرُ اللَّهِ پیارے نبی کریم جلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آپ سے پہلے جو بھی پہلے ہیں وہ مرد تھے ہم ان کے طرف پہلے کرتے ہیں آپ ذکر والوں سے پوچھ لیں ان کو کہو کہ یہ ذکر والوں سے پوچھیں ان کو نہیں پتا یعنی اہل اہل سے سوال کریں سکھیں اس کا علم حاصل کریں تو اس آیت مبارکہ میں بھی انصول علم پر مبارکہ گیا ہے علم حاصل کرنے کی ترقیب دی نہیں ہے پھر جو شخص علم حاصل کرنا ہے خواب وہ بچہ یا بڑا اس کی بڑی فضیدت ہے بڑا مقاف اور بڑا مقاف ہے اللہ کا نبی صلی اللہ عنی اور صلی اللہ عنی دی ہی بڑا مخاف جو شخص اسی راستے پہ چلتا ہے حاصل کرنے کی تو اس کا ایک فائدہ یہ مقاف ہے اللہ تعالی عنی هاں به طریقہ اللہ تعالی عنی جنت میں پہنچنے کا راستہ آسان کرنے کی پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے یہ انسان جنت کی طرف لے جاتا ہے علم حاصل کرے اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کرئے اس لئے کرے اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کی سننہ کا حکم ہے اللہ راضی ہو خود بھی جانے آگے لوگوں کو بھی بلائی کی باتیں بتائیں اس نیت سے اس عظم سے علم حاصل کرے تو پھر انشاءاللہ اصول علم کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے وَإِنَّ الْمَلَاِكَةَ لَتَضَوُ أَجْلِحَتِهَا أَجْلِحَتَهَا لِقَوْلِبِ الْعِقِّ اِذَبِّ مَا جَسْنَا جو علم کا طالب ہے اس کو خوش کرنے کی لئے فرشتے اپنے بار اس کے نتے بچھانے تو یہ کتنا مقام ہے مراد ہے کہ فرشتے بھی اس کی بڑی تازیم کرتے ہیں تو فرشتے جب اس کی تازیم کریں گے اس کا احترام کریں گے یہ قرآن کا جو تعلیم ہے یہ حدیث کا جو تعلیم ہے جو حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے اس کا کتنا مقام ہے کہ فرشتے بھی اس کا احترام کرتے ہیں پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کر لے عالی بن جائے اس کا کیا مقام یہ تو تعلیم ان کے دو مقام ہیں ایک یہ کہ جو حصول علم کے لانتے پہ چل پڑا وہ جنت کے لانتے پہ چل پڑا دوسرا ایک تعلیم ان کا مقام یہ ہے کہ فرشتے اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں پھر عالی بن جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي لَهُ حَدْتَ الْعِيْتَانِ فِي لَوْفِ الْمَا یہ مقام صرف عالی کو آسل ہے عالی کے لیے دین کا علم جو رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے اس کی بخششکی دعا کرتا ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلیاں آفمانی میں اس کی بخششکی دعا کرتی ہے حَدْتَ الْعِلَانِ فِي يَوْفِ الْمَا مچھلیاں تلق اس کی بخششکی دعا کرتی ہے جو دین کا حاصل کرتا ہے تک ہے دنیا میں بڑی ازمائش آتی ہے کوئی مقام اور پرتبہ آگر حاصل کرنا تو ازمائشے بھی تو ہیں ازمائشے ہیں سارا کوئی ساتھ ساتھ چلتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِينِ حَلَى الْعَابِدِ وَفَضْلِ الْقَمَرْ عالم کی فضیلت عابدوں پر جو عبادت گزار ہے اُن پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستار پڑھا ہے تو یہ مقام ہے ایک عالم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے اللہ کے نبی فرمایا میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی مارا ہے فضلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى الْعَابِدِ کتنا مقام ہے دین کا عید تو حسن کرتا ہے آگر دین کی اشارت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مقام ایسی جیسے میرا مقام ایک تھوڑی اب اس کو کیسے حوالے کریں تھوڑی حضرت جائے ٹھیک ہے یہ رستے پر چلتے ہوئے دنیا کی حسائشات ہیں پھر کم نہیں ہوتی جب اس نے ایلک کیلئے اپنا وقت نکالنا ہے ایلک حصول ایلک کیلئے وقت نکالنا ہے لوگ کو دین سکھانا ہے دنیا کی حسائشات کم ہو تو پھر مرتبے کیلئے تو کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے کوئی یہ کہ سیکریفائز نہ کریں تو پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ ایسے بھی مل جائے لیکن اصول فکرت یہی ہے کہ محنت کے وہ عربی کہت بِقَدْرِ الْقَدِّتُ اُقْتَسَقُ الْمَعَالِي وَمَنْطَلَبَ الْعُولَى صَحَرَ الْلَيَالِ جتنی محنت ہوتی ہے تو نہیں سمنا پھلتا ہے بلندیاں اتنی ملتے جتنی محنت کی ہے تو جس نے بلندیوں پر پہنچنا اس کو راتوں کو جاک کے محنت میں کرنی پڑتی ہے جس نے موتی تلاش کرنے تو اس کو سمجھے میں موتا کو ہی کرنی پڑتی ہے گھر بیٹھ میں نہیں موتی پھر اس کو سعادت اور اللہ کی ناہمار میں جو بغیر محنت کے بلندیاں چاہتا ہے سالی عمر سائلہ دے گا ناہم کیجے حصول کی تمہاراً حالی کی بڑی فضیلت ہے جو دین کا عشبہ جتنی ہے کیونکہ ہمارے ہم آتیین بہت زیادہ پڑھ چکی ہے تو معذرت سے حصول علم کے لئے وہی بچہ وقف کیا جاتا ہے دینی علم کے لئے جو کسی میدان میں چلتا نہیں اس کو ادھر لیا یہ تو بڑا ہوئی اللہ کی توفیق سے اثان میدان ہے بگرنہ اس میں بڑی اتبائی شبیلت ہے اور پھر جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضیث کو آگے پہنچاتا ہے علم حضیث کی عشاق اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیئے دعا دیئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس آدمی نے کوئی چیز سنی ہم سے پھر آگے پہنچا دی جیسے سنی ہے بغیر بغیر کسی افراد کو تفریح لکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے چیرے اللہ تعالیٰ طرف حضی یہ دعائیں تھوڑی تھوڑی آف تر میں بھی مرکات دے ہوتی ہیں حضبائشی بھی ہیں تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے امتحانات و مدد ساتھ ساتھ چلتی ہے تو یہ فضائے میں آتا ہے جو علم کا تعلیم ہے اور تو آئی ہے دونوں کے فضائے قرآنِ قریب میں اللہ تعالیٰ طرف پاکے ہیں بڑا عبادت خدا رہا ہے نوافر قصر سے پڑھ رہا ہے نفلی لکڑا ہے زدہ سے اس کی ثمانتہ رہا ہے بہت بڑا عبید ہے اس کے مقابلے میں ایک عالم ہے اور وہ سویا ہوا ہے اس کی برشش کے لیے کائنات کی حقیق دعا کر رہی ہے عالم اور جانب برابر نہیں ہے اس طرح راق اور دل برابر پھر اللہ تعالیٰ قرآنِ قریب میں فرماتے ہیں فَإِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِينَ قُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ تم میں سے جو لوگ امان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ترجعات کو بلنس کرتی ہے اہلِ علم کے درجعات کی بلنسی کے یہاں پہ اکارہ اس آیت کو بلنس کرتی ہے ان کا درجعہ بلنس کرتی ہے علم والوں کا اللہ کی ہاتھ درجعہ مقام اور بلنس کرتی ہے اِنَّمَا يَخْشَقْوَهَ مِنْ عِبَادِهِ لُلَوَابِ بے شک اللہ تعالیٰ سے اہلِ علم نہیں لگتے ہیں تو وہ جس طرح کی میں شروع میں عرض کر چکا ہوں آج تو خوبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ یہ ہی ہے علم اور آلِ علم یہ فضائل اور مراتب کیا ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس حالے سے آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا اِنَّمِ اِجْلَانِ اللَّهِ تعالیٰ اِكْرَامَ عَدِي شَيْبَتِ مُسْلِمْ وَحَا بِلِ الْقُرْآنِ غِيْرِ الْوَالِكِ وَجَابِهِنْ وَا اِكْرَامَ عَدِي سُبْتَانِ مُسْلِمْ تین قسم کے بردوں کا اعترام ایسے ہے جیسے اللہ کا اعترام ہے اللہ کی چھرادت کو ماندھا ایک صفیب داڑی والا جو مسلمان ہے بزرگوں کا اعترام نہیں کرنی اکرام آلِ شیبتِ مُسْلِم صفیب داڑی والا جو مسلمان ہے اُس کا اعترام ایسی ہے جیسے اللہ کا اعترام ہے اب تو تینسی بدل سے جا رہے ہیں اب تو یہ ہے ماں باپ کچھ بھی نہ کہیں بڑا باپ سب سے بڑا بزرگ تو باپ میں کروے ہیں باہر والے تو بزرگوں کی بزرگی باز میں ہیں جس نے ساری زندگی جوانی اقتوانائیاں اپنی اپنی آرام ہر چیز اس بچے کے لئے ارمان کی ہے اور بیسور ٹائم باز سبید ہوئے ہیں تو بچوں کی تو بہت دو کے لئے لگا ہوئے تو اس لئے ہوتی ہے ایسی کچھ ہے نا آپ کو جو سب سے بڑا تو بزرگ درم میں بیٹھتا ہوا ہے جس کے اعترام داری میں باہر دوڑتے ہیں بھاکتے ہیں دوائے لینے کے لئے تو بھائی سب سے پہلے والد کی دعا والد کی رضا میں رب کی رضا ہے والد کے علاوہ جو جتنا مرضی حضورت ہو یہ مقام سوری ملگرام ماظرہ سے ہر حضورت کا اعترام کریں بڑے کا اعترام باتہ میں اعترام ضروری ہے لیکن والد تو پہلے درمی استاز والد والد آئیس کے پہلے مقام مراد موڑا یہ نا عورت ہے یہ ملد ہے ماں کی شکر میں موڑی عورت ہے یہ باہ اس کا اعترام ایسے ہے جس اللہ کا اعترام ہے اب تو گھر میں مشورہ والد سے لے نا دی ہے ہماری اعزادی ہے بس آبا جانا سباناللہ الحمدللہ سب پڑھیں نماز پڑھیں ہمارے کسی مسئلے میں نہ مولیں ہاں اعزاد ہیں ایسے نہیں کہاں جان بندر ہو تو بارل بھوڑے سفید ریش کا اعترام ہے ایسے جیسے اللہ کا اعترام ہے بحامل قرآن غیر غالی بھی والعافی قرآن فرحامل ہے حافظ آلی تو اسے نظر دوسر رکھا ہے اس کا اعترام ہے ایسے جیسے اللہ کا اعترام ہے حافظ قرآن کا آلیش اعترام ہے بادشاہ جو انصاف پسند ہے جو حفمران ہے نا انصاف پسند کسی عوضے کے بندہ انصاف پسند ہے اس کو ضرور آپ اپریشیٹ کریں اس کا حوصلہ اعترام تو اس نے لگ لے نہیں ہے نیکی کہنے والے تو جب ہم ہوں گے اس کی حوصلہ بزائی کریں گے زائدہ اچھی عوضے پر ایک بندہ اگر جائے چل جائے تو اس کو بڑے مسائل پیدا پیش ہوتے ہیں کہ ہاں معاشرے کی طرف سے کئی چیزیں ہیں وہاں معاشی طور پر ظاہر آتی ترخواہ میں گزارا گا 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 اچھے اداروں میں بچوں کو نہیں پڑا سکتا گاریوں میں نہیں دے سکتا بڑی بڑی کلوں میں محلات نہیں دے سکتا وہ اللہ کا ولی ہے اس دور میں جو طاقت ہے جس کے پاس اس طاقت کے ذریعے اس عوضے کے ذریعے یا کوئی بھی ہوتا بھٹ سب ہے وہ بڑا کچھ کرتا کر سکتا نہیں کرتا عدل کریتا ہے اس کا احترام کریں اس کا احترام ایسے جسے اللہ کا احترام دیکھیں رہاں نیکی کیوں کیسے اسلام نے پرموٹ کیا ہے کہ جو لوگ نیکی پہ قائد رہتے ہیں ان کو بھی جو اعلام ان کی بھی اسلام سائی کی نہیں سہید اللہ سہید اللہ سبیل والی رضی اللہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ بجلی نامی شخص جرید بجلی وہ میرے ساتھ کسی سفر میں تو میری خدمت کریں پڑی خدمت کریں تو کہتے ہیں میں نے ان کو رکھا کہہ رہے یہ انسار مجھے رہے تو اس شخص نے کیا کہا بڑے پیارے جنگے ہیں کہتا ہے کہنے جب تم انسار لوگوں کی اللہ کے نبی کے ساتھ وفا دیکھی ہے در سے دیکھی ہے تمہاری فرما برداری دیکھی ہے کہ تم اللہ کے نبی کے کس قدر فرما بردار تم پیارے نبی کے کس طرح چانے والے اس دن سے میں نے قسم اٹھا لی کی کہ میں تمہاری کہ میں ضرور کروں گا یہ ایک اماندار بردے کا کتار جو پیارے نبی کا چاہنے والا ہے جو پیارے نبی کی صحیح اطاق کرتا ہے فرما بتا رہا ہے قربانیہ دیتا ہے اطاق رسول کے تصویر کے ساتھ اس کا اعترام بھی کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں میں نے قسم کھائی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی ملے گا نا کیوں کیونکہ سرور کون و مقا پر خادمین ہو تو یہ نیکی کی بنیاد اس میں احترام کرنا یہ بھی تعلق ہے جس کو بھی اسلام بڑھاتا ہے تو بہرحال اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں اصل موضوع یہی ہے کہ اہل علی کو اللہ نے وطوی عطا فرمائی ہے اہد کے موقع پر دو دو بندوں کو ایک باتے نا دو اصحاب تو پیارے نبی خریم صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ مجھ دیکھتے کہ اس میں قرآن اس کو زیادہ آتا ہے اس کو پہلے تفند کرتے قرآن اس کو زیادہ آتا ہے اب یہاں پہ کوئی ذات بات کوئی نہیں پوچھا کہ کون معذرہ سے ہماری نسل میں سے اکان فلاس ہے ٹھیک حضرت ہے صدی اللہ قرآن کو یہاں پہ کرائی ایڈیا بنایا ہے اگرے دن سوال آگے بندہ صدی اللہ میں سے اس کو قرآن اٹھاتا ہی نہیں چلا دوسرا حاقی ہے کہ محمد کون کروائے گا زیادہ اللہ نبی نے فررار اس کو قرآن زیادہ آتا ہے وہ محمد کروائے اللہ کے نبی نے حضرت عسام بن زیاد وہ ایک لشکر میں کمانڈر بنا کے بیجے ہے کوئی بلتے بکا سے غلام تھے مو بولے بیٹے بنے نا تو یہ قرآن کی عظمت ہے جس سینے میں قرآن ہے اس کا احترام لا دی ہے ایک مسلمان کے لیے تو بلاتی اس کا احترام نہیں کر رہا وہ تو قرآن کا کر رہا قرآن قریب کی وجہ سے قرآن کا احترام کر رہا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جمار جو کہتے تھے جو تُس زیادہ عید والی عقل مانی وہ انہیں قریب ہوا گئے تو اہل عید کو اللہ تعالی نے فضیلت آتی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی تعالی عباس اللہ تعالی عباس رضی اللہ تعالی سیدنا عمر حروب رضی اللہ تعالی جب مشاورت کرتے تو اپنی مجلس شروع میں اُم کو بھی بیٹھاتے ہی کہ عمر تھوڑی بزرد صحابہ کرام نے حضرت عمر فرق رضی اللہ تعالی محمد کو بٹھاتے کچھ لوگوں نے اس کو اپیل کیا ہمارے بھی بچی اس عمر کے ہمارے اندر بٹھا لیتے عبدال عباس رضی اللہ تعالی محمد خود بیان سکھتے ایک دن حضرت دے عمر فرق رضی اللہ تعالی نے لوگوں کو اکٹھا دیا خاص پاس لوگوں کو اور ان سے سواس کیا کہ یہ جو سورة نصر ہے اس میں کیا محصر اللہ نے دیا اس کا پیغام کیا ہے کچھ نے کہا فتح آجائے بھی مدد آجے کچھ نہیں یہ کچھ نہیں ہوں کا سعید عبدال اللہ بن عباد کو مشاورت والوں میں وہ کیوں بٹھاتے ہیں بجلس شورہ میں انہوں نے کیوں ان کو گرون شورہ کیوں بنایا ہوئے یہ پروف کرنا تھا چنانچہ سعید عبدال اللہ بن عباد رضی اللہ اللہ نے پوچھا کہ یہ جو صورت التحصر ہے راجہ انا صلی اللہ والبک ورائی کرنا سید خلوم نفی دی اللہ افواج وسبح ہم سے رفیق وصاف انہوں کعال تباو اس میں پیغام کیا ہے تو وہ کہتے اس میں پیار نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کو یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ کا مشہ تکمل ہو گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے کی بلگو لے تو یہ اہل این کی فضیلت ہے صحابہ اقلام میں یہ میار ہوتا تھا کہ جس فنگ میں جو زیادہ ماہر ہے اس کو اس منصب پر فائش کرتے تھے پھر ہم اگر دیکھیں کہ اپنے اسلام کی حسول این کے لگت کتنی کی تو اس پر ہماری این نے دنگ رہ جاتی کہ کس قدر ان پر شغف تھا حصول علم کی لطن تھی کثیر من قیس رابع ہیں وہ بیاء کرتے ہیں کہ اب الدرداد رضی اللہ تعالی کے ساتھ ہم دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئی تھے ایک آنے وال آیا اور سعید درداد رضی اللہ تعالی مجھے کہتا ہے کہ میں اسی دنیایوی کام کیلنی نہیں آیا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث توی وہ کہاں سے آیا تھا مدینہ رضی اللہ سے وہ بندہ مدینہ مربرا سے چلا دمشق میں گیا اللہ کے نبی کے قائل اور علم حدیث حاصل کرنے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں یہ دین حاصل کرنے کیوں 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 اللہ نے فرمان ہے جو کسی راستے میں علم تلاش کرنے کے لئے لکھلتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جینت کا راستہ سان کرتے جو لوگوں کا یہ ایمان تھا تو اب ہمارا کیا حال کیا قفیت ہے بلکہ علامت قیامت میں سکی بھی ہے کہ اور چیزیں پڑھیں جائیں لیکن دین نے پڑھا جائے کیا وہ کیفیت نہیں پڑھتی جائے کہ دینی علوم کی جگہ دوسرے علوم پڑھے جائیں ایک چیز میں رہتا ہوں ہماری گورنمنٹ کا ایک عمل بڑا قابل ترسین ہے سکیلوں میں قرآن قریب کی تعلیم کو لازم کر دی اس جہاں انترے سینوں کے لوگ ہوں گے سنت میں اس پہ باز کرنا چاہتے ہیں پانچ کی طلق ناظرہ قرآن چھتی سے بیار بی طلق تعلیم قرآن ٹھیک ہے اب کیا کئی ایم پہ کیے ہو ہیں ایم ایم ناظرہ قرآن پڑھانے سے ترانے کیوں یہ ایک علم بات نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ناظرہ کے لئے کاریوں کو متعین کیا تھی تو ایک بنیادی حق ناظرہ قرآن ہے ایک یقیان دیرا نو پی سی ایس سی ایس کا تو کتنا کچھ پڑھتے ہے جہاں ناظر ناظر چیزیں ڈھون کے لئے آتے کہ دنیا کون نہ مل جائے تو چودہ سال میں روزانہ پندرہ مند میں نکال چھ بار یا ایک سال تو یہ بار نہ کرتا یہ مستان ماظر کیلیز کے لئے ناظرہ کے لئے بھی یہ خاص لوگ کیوں ہر مصرمان مستان ناظرہ نہیں بڑھا سکتا یہ ہمارا طریق تعلیم ہے ملدہ کتب جو فرمان بڑھا کچھ شیخ نے لیکن دین کے لئے وہ ترجیح نہیں یہ نہیں کہتے دین ترجیح مجھ میں رہنے یہ قرآن کی بنیادی تعلیم ات ضروری ہیں یہ نہیں کہتے گرامر ضرور پڑھے ترجمہ موجود سمجھ رہے نہ آپ درامر سمجھ تو صحیح اللہ نے کہا کیا ساری سارے زندگی قرآن کی پڑھتے سنتے بھی نہیں یہ سان قرآن کریم کا ترجمہ سننے دیں ضرور آپ کے نظریات میں بہتری آتی جائے تبکل بڑھتا جائے گلگا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے تو قرآن کریم کی برکات تو یہ ہے کہ حضرت عبن فروغ رضی اللہ کے دور میں ایک منہ سے خودہ مان لیاتا تھا اللہ قرآن پڑھتا جو کیوں کے پاس آنا ہی چھوڑ دی پوچھا بھی آئے نہیں تو مانتے تھے کوئی روزگار ملاز بھی کہتا ہے میں قرآن پڑھا امی علم کا حصول لازم ہے کوئی بھی وہ اس میں علم دین ضرور شامل کریں یہ اس کے لئے ضرور ہی ہے دین کے علوم کے لئے آپ اپنے اصلاف کی مثال یں دیکھیں جہا علم دین کے حصول کے لئے نکلے اتنی تنی تقریف آئیں کہ قل دم درائے جاتی ہے امام بخاری رحم عمیر المنین فی الحدیث خلقہ مل خلقہ زندگی جا کے پڑھیں لوگ کہتے نہیں پڑھیں خوشحال ہوگی لین کی حدمت کرتے وہ بھی کرتے ہیں کئی کئی ما صالت کھانا نظیب نہیں ہوا لیکن ساری قربانیا دے کے محجد نبوی میں سولہ سال بیٹھ کے صحیح اور بخاری شریف یعنی اللہ کے نبی کی جو فرامین کے موتی بکرے ہوئے تھے وہ یکجا کر دیں اور ان میں جو حکمت تھیں ان کو باتیں کیا اس فرماد میں یہ چیز کی رہنمائی افلام یہ موجود تو تھی نا صحابہ اکرام میں بڑے جذبے تھے یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث کو بیان کرنے والے ہزاروں لوگ تھے انہوں نے ان کو تبویر کی بات بندی کی مسائل آخر کیے یکجا کیا زیادہ سے زیادہ ایک جلوہ میں صحیح حدیث کی کلیکشن کر دی تا کہ بعد جانے والے لوگوں کے لیے سانی پیدا قرآن کی بھی اللہ نے حفاظت کر ہے حدیث کی بھی کر رہا تھا کہ علم کا حصول علم سکھنا اور آگے پھیلانا یہ بڑا عظیم آمل ہے دونوں کا ذکر سلیمان اور دعود علیہ السلام دونوں کا ذکر سکھتے واللہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دعود اور سلیمان علیہ السلام کو نہیں بتا کیا تو اللہ ساری طریقہ موسیلہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے مومن بلدوں پر خزیلت دی علم آجائے تو اللہ کا شکر گزار بنے کہ بڑے بڑے ایسے لوگ نے زائین ہے لیکن علم کی نعم سے وہ بہر آب علم والے کے لیے لازم ہے کی آج سی ہو حقیل نہ سمجھے اللہ کا عنام سمجھے اپنی زہانت کے نتائج نہ سمجھے زہانت ہے تو اس کی عطا ہے وسائل عطا کیے تو اس نے عطا کیے صحت دی فراغ دی اسباب دی یہ سار حق نب ہے اللہ کی رحمت شامل آل ہے تو امام مخارد ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عرض کر رہا تھا پھر یہ دو نبیوں کا میں ذکر کیا دعود و رسول عمال علیہ اللہ نے علم عطا کرتے ہیں عسی علیہ سلام کے بارے عطا تعالیٰ 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 شروع عرض تعالیٰ پہلی وحی میں یہی کہا بقرع اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتی ہے معلوم تعالیٰ 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 وقان فضل اللہ ایلی تعالیٰ علم سکھا کے کہا یہ آپ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 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 دو واقعات اس جیمع میں آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا مجزودِ ملائکہ بنایا پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں جیل میں پڑے ہوئے تھے نا ان میں خوابوں کی تعمیر کا انم اللہ نے دیا ہوا تھا تو کتنی اللہ نے بھی رسمت لے لی ساتھی یہ کہہ لے کہ معاشیات کا انم جنہیں بڑی اچھی کر آتا اکنامی جس طاعت تو یوسف علیہ السلام جیل میں تھے پہلے دو قائدیوں کو تعبیر بتائی وہ بھل گیا ایک ان میں حاسی چڑھ گیا ایک بچ گیا پھر کچھ عرصے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا وہ سات گائیوں والا مشہور واقعہ ہے پھر وہ اس کو یاد آیا کہ تو تعبیر یوسف علیہ السلام میں جو آ سکتے ہیں پھر آیا سارا کچھ واقعہ یوسف علیہ السلام نے کوئی قلعہ شکرہ نہیں کیا کیا آپ نے ایک دورت پڑھا لی ہے تو آگر ہم آئے تو ربے ربے کے لئے شکرہ نہیں نہ ختم ہوتے تعبیر بتائی پھر بے گناہی سے باہر آئے پھر مشہور دیا اور یوسف علیہ السلام کا قید کے زمانے میں وزیرِ خدانہ بننا انسانیت کے لئے عدیب رحمت تھی تو یہ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے عزت اہتا بھائی فارسی تشیر ہے بنی آدم از عرد جابت کمال نا از عشمت و جاب و مال و منال چون شماع از بے علم باید گدا کہ بے علم نتوہ خدا راسنا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزمت ہی عدا فرماتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرسے تھے ربی زیدنی علم قرآن میں حجود ہے پھر دفع بخشی ان کی دعا کرنے تھے اللہ مطالی علم کریں مطالی علم قرآن میں حجود ہے